شانگلہ پاکستان کے حیبر پختوہاں میں واقعہ ایک زلہ ہے شانگلہ حیبر پختوہاں کی حسین جگہوں میں سے ایک ہے جہاں بری کاغان کلام اپنی خوبصورتی پر ناس کرتے ہیں ان میں سے شانگلہ بھی کسی سے کم نہیں زلہ شانگلہ کئی وادیوں پر مشتمل علاقہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے عظیم تصور کیا جاتا ہے یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہاں کے بلندو بالا خوبصورت پہاڑ اور دلکش پہتے چشمیں جنت کی نظیر پیش کرتے ہیں یہ علاقہ بلندو بالا پہاڑ اور گنجان چنگلات پر مشتمل ہے جن میں پنڈوور، سیر، کیل، چیر اور دیوادر کے جنگلات شامل ہیں سطح سمندر سے یہ علاقہ دو ہزار سے تین ہزار میٹر بلند ہے یہاں کا بلندرین مقام کو زیزر شال ہے جو تین ہزار لبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے یہ علاقہ موضوع ترین تصور کیا جاتا ہے یہاں پانی کے بہاؤں سے بجلی پیدا کرنے کے کئی مواقع دستیاب ہے ہار جوڑ میں حال میں ہی ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کی مدد سے قومی سطح پر بجلی پیدا کی جائے گی چکیسر اور مارتنگ یہاں کے اہم مقامات ہیں جبکہ بشام زیلہ شانگلہ کا مرکزی شہر ہے اور دنیا کے آٹھویں عجوبے شہارہ کرکرم پر واقع ہے یہ شہر تجارت اور کاروباری مرکز مانا جاتا ہے پہلے شانگلہ زیلہ سوات کی ایک تحصیل تھا اور یکم جولائی انیس سن پچاونے میں اسے زیلہ بنا دیا گیا اس زیلے کا کل رقبہ ایک ہزار پانسو چھاسی مربع کلومیٹر ہے محلیوگو کے لحاظ سے شمال میں شانگلہ کی سرحاد زیلہ کوہستان مشرق میں زیلہ سوات سے ملتی ہے زیلہ شانگلہ جن کے جنوب میں بونیر واقعہ ہے شانگلہ ٹاپ اس زیلے کو دوسرے ازلا سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے یہ زیلہ سوات کا ابائی وطن ہے زیلہ شانگلہ اونچے پہاڑوں، تنگ دروں، سنوبر، چیر اور دیوادر کے گھنے جنگلات کی سرزمین ہے جنگلات ہی لوگوں کی معاشی زندگی اور آمدن کا واحد ذریعہ ہے لوگوں کی طرز زندگی، قبائلی روایات اور مکمل دہائیتی محول پر مشتمل ہے لیکن انسانی ترقی کے پیمانے میں شانگلہ کا شمار ملک پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا ہے جس کی بنیادی وجہ یہاں کا چگردانہ انتظام ہے جو ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتا ہے پسماندہ علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ترقیاتی کام بہت کم ہوا ہے حاصل اور پرسڑکوں کی تھوڑ پور اور ناکس انتظام کی وجہ سے شانگلہ کے لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر نہ کالیچ ہے، نہ میڈل سکول، نہ کوئی سپینسری، نہ ہسپتال یہاں گنتی کے چند سکولوں میں بھی ناکس تلیمی انتظام ہونے کی وجہ سے لوگ ابھی تک شعور اور آگاہی سے مرہوم ہیں یہاں کے ہسپتالوں میں غیر تربیت یافتہ عملہ ہونے کی وجہ سے شانگلہ کے لوگ ابھی تک میڈیکل کی سولیات سے محروم ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے پنجاب اور دوسرے صوبوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ شانگلہ کے علاقے میں بھی ترقیاتی کاموں کو فروغ دیں نہ کہ شانگلہ کے لوگ آگاہی اور شعور کی منازل تیہ کرتے ہوئے وطن کی مجموعی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں شانگلہ رپورٹ کے ساتھ انم بھٹی اسلام بار